گورنمنٹ سکیم اگر بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ملک میں کاروبار ہونا بند ہو جائے گا؟ کیا ہم پھر دوبارہ سے انتظار کریں گے نیکسٹ دو سال کا کہ جب کب دو سال ختم ہوں گے اور ہم اپنا پھر سے کاروبار سٹارٹ کریں گے؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب دو سال ختم ہونے کو آتے ہیں جو چالیس لاکھ کی چیز ہوتی ہے وہ دو سال بعد جب دوبارہ سکیم آتی ہے تو پتہ لگتا ہے وہ ساٹھ لاکھ رفے کی ہو گئی تو نقصان کس نے کیا؟ اپنا نقصان آپ نے خود کیا گورنمنٹ سکیم بیسیکلی اس میں فنڈز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جس میں آپ کمرشل ٹرک لائے کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بھی آپ کو سکرین پر اوپر ٹرک نظر آئیں گے آپ میں سے بہت سے بھائیوں نے کیسیز بھی اپلائی کیوں گے ان ٹرک کے لیکن گورنمنٹ سکیم میں ہوتا گیا بھائی گورنمنٹ سکیم کے اندر جب گورنمنٹ کے پاس فنڈز ختم ہو جائے تو وہ اکثر عمومن سکیم کو بند کر دیتے ہیں کام تھوڑا فیورٹیزم پہ آ جاتا ہے ابھی معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ گورنمنٹ سکیم ابھی اس کے فنڈز جو ہیں وہ ختم ہونے کو جا رہے ہیں یہ بات شورڈ ہے ریزن الیکشنس ہر پہ ہیں جب بھی الیکشن ملک میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ملک آپ کا پانچ سال پیچھے جا گرتا ہے الیکشن آنے کی وجہ سے جتنی بھی ایسی سبسیڈائزٹ سکیمز ہوتی ہیں گورنمنٹس فنڈز جہاں جہاں پر ہوتے ہیں جن سیکٹرز میں ہوتے ہیں لائک ڈسٹرک کانسلز آپ کا منسپلز کارپریشنز ہے اور ایسے جتنے بھی سیکٹرز ہیں وہاں سے بھی وہ فنڈز اٹھا لیتے ہیں جو سرکاری بینکس ہوتے ہیں وہاں سے وہ فنڈز اٹھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے بینکنگ سیکٹر کو بھی مسئلہ آتا ہے اور وہ اپنا ریبنی جنریٹ کرنے کی وجہ سے نیلامی کرنے پر آ جاتا ہے بینک نیلامی کس کی کرتا ہے جو انسی گاریاں انہوں نے کس تین شارٹ ہونے کی وجہ سے پکری ہوتی ہیں اس کو اس کو مجبورن طور پر نیلام کرنا پڑتا ہے کیونکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز آپ کا شارٹ ہو جاتا ہے یہ تو پھر بھی سکیم ہے بھئی اب سکیم کے اندر ریکویسٹ ہے ابھی جو کیسز گے ہوئے ہیں ان کے چانسز ہیں کہ وہ کیسز انشاءاللہ نکل آئیں گے نیکسٹ اس میں معاملہ یہ ہے کہ فنڈز آئیں گے تو پھر اس میں کرییشن ہوگی لیکن بھئی اگر فنڈز نہ آئے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی جان ایک اگر رستہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سو رستے کھول بھی دیتا ہے یہ بات حقیقت ہے سکیم اگر بند ہو بھی جاتی ہے تو پھر کیا ہوا بھئی کائبر ریٹ بہت زیادہ نیچے آگیا ہے نو پرسنٹ کائبر ریٹ ڈراؤپ ہو چکا ہے مارکٹ کے اندر جو سٹیٹ بینک کا کائبر تھا وہ کافی زیادہ کم ہو گیا ہے اگر ہم وہاں سے بھی اس گاری کو نکلوائیں گے تو زیادہ قسم میں فرق اور اوپر مارجن میں فرق نہیں پڑے گا ابھی فیلحال لیکشن تک انتظار کرتے ہیں ابھی کوئی مجھ کوئی چانس نہیں ہے ابھی سکیم کا ابھی جو چانس ہیں وہ ریگولر لیکن ریگولر کے اندر آپ کے لئے بڑی فیسیلیٹیز ہو گئی ہیں ڈاکومنٹیشن کرائیٹیریہ کام ہو گیا ہے اور بہت سارے اوپشنز نکل آئی ہیں ریڈ مارجن بہت کام ہو گیا ہے سکیم اور ریگولر میں تھوڑا سا ہی مارجن رہ گیا ہے سو اگر فنڈز نہیں ملتا سو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ان گورنمنٹ سکیم ویڈ کریں دو سال کا پھر آئے گی پھر اس میں کریے گا